بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں میں ایک دماغ کی ڈاکٹر تھی یہ نتیجہ نکال چکی تھی کہ اس شخص کو کوئی بیماری ہے میں اس کا کیس بلکل بھی لینا نہیں چاہتی تھی وہ بات کر رہا تھا اور میں اسے چھوڑ کر جانے لگی اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے کتموں کے نیچے سے زمین نکل گئی میرا نام ڈاکٹر دامن ہے ڈاکٹر دامن آسم میں نے آسم رضا نام کے شخص کے ساتھ شادی کی میں اس کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی لیکن ماں باپ اس رشتے پر خوش نہیں تھے کیونکہ آسم کو جنگلوں میں جانے کا بہت شاک تھا اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا اور اپنے شاک کے پیچھے جنون کی حد تک پاگل تھا اس کا بس جلتا تو کسی جنگل میں ہی مقیم ہو جاتا میں ایک سائیکیٹرس تھی اور میرے کام کی وجہ سے میرا نام مشہور ہو گیا میں یہ سوچ دی تھی کہ اگر میں اپنی کمائی سے ہی اپنا گھر سنبھال لوں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کچھ عرصے کے بعد میری ایک اچھے ہسپٹل میں نوکری لگ گئی میں نے آسم کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا کہ وہ اپنے خواب دھورے چھوڑ کر دنیا داری میں پڑ جائے جب تک وہ خوش تھا تب تک میں بھی خوش تھی میں اس سے محبت کرتی تھی وہی میرا سب کچھ تھا اللہ نے ہمیں ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام ہم نے حسن رکھا حسن پانچ سال کا ہو گیا تھا لیکن آسم ابھی کوئی کام نہیں کرتا تھا ہماری پیچھے بہت محبت تھی وہ مجھے پیار سے پری کہا کرتا تھا کہتا تھا کہ تم میری زندگی میں پری بن کر ہی تو آئی ہو میرے سونے کے پروں والی پری اس نے ایک دن خطرناک جنگل میں کیمپین کرنے کا پروگرام کیا وہ وہاں جا رہے تھے اور حسن کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے یہ جان کر میرا دل کچھ ڈرسا گیا میں نے کہا نہیں حسن کو نہیں لے کر جائیں گے وہ بھی بہت چھوٹا ہے پراسم کا کہنا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میری طرح بہادر بنے اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت کروں گا پھر وہ حسن کو ساتھ لے گیا چار دن کا کہہ کر گئے تھے لیکن چار دن گزر جانے کے بعد بھی واپس نہیں آئے اتنا تو جانتی تھی کہ جنگل میں ویسے بھی فون کام نہیں کرتے لیکن اب کال کے علاوہ میں بھی کیا کر سکتی تھی میں نے بار بار کال کی لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی میں بہت پریشان ہو گئی میں نے اپنے دیور سے کہا کہ وہ کسی بھی طرح ان کا پتہ لگائے اس نے بھی بہت کوشش کی ہم نے لوگوں کو ہائر کیا تاکہ وہ انہیں تلاش کر سکیں لیکن وہ کسی کو نہیں ملے اس بات کو گزرے تین ماہ ہو گئے تھے میرا دل ہر رات خون کے آنسو روتا میں اپنے بیٹے اور شوہر سے دور ہو گئی تھی جانے وہ زندہ تھے یا نہیں اس سے بڑی اور عذیت کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پیارے کھو جائے اور آپ کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے میری زندگی بہت بدل گئی تھی پر میں لاپروہ تو نہیں بن سکتی تھی میرا وقت لوگوں کا تھا مجھے لوگوں کی مدد کرنی تھی یہ سوچ کر میں لوگوں کی مدد کرتی کہ کہیں کسی دل سے نکلی دعا مجھے لگ جائے گی میری اولاد اور شوہر واپس آ جائیں گے ایک رات ہسپتال میں کسی مریض کو لایا گیا اس نے اتنا شور مچایا ہوا تھا سارے ہسپتال میں اسی کا شور گونج رہا تھا سب حیران تھے کہ یہ کیسی بلا آ گئی ہے اس کا کیس میرے ایک ساتھی ڈاکٹر کے پاس تھا میں تو اپنے گھر چلی گئی جب میں صبح واپس آئی تو سنا کہ اس شخص نے سٹاف پر حملہ کیا ہے اور ڈاکٹرز کو بھی زخمی کر دیا ہے اب ہسپتال کے مالک کا کہنا تھا کہ وہ کیس میں لے لوں میں ایسا کوئی بھی کیس لینے کو تیار نہیں تھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مشکل اور پیچیدہ کیس لوں ابھی اپنی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی مگر میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا سو میں اس شخص کے پاس گئی اسے رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے میں نے اس کی فیملی سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ اس پر عجیب عجیب روحوں کی حاضری ہوتی ہے کبھی یہ کسی زبان میں بولتا ہے تو کبھی کسی اور زبان میں کبھی اس پر کسی عورت کی روح کی حاضری ہوتی ہے اور کبھی کسی مرد کی روح ہم اس سے بہت تنگ آ گئے ہیں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب کسی کو نقصان پہنچا دے اس کا نام عمر تھا وہ یونیورسٹی کا سٹوڈن تھا مجھے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں ساری معلومات چاہیے تھیں گھر والوں نے بتایا کہ وہ بالکل اچھا خاصا ٹھیک تھا اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر اچانک بہت اداس رہنے لگا جیسے ہم سے کوئی بات چھپا رہا ہو ایک دن اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور ہمیں اس کی وجہ تک نہیں بتائی پھر یہ گھر سے ایک ہفتے تک غائب رہا جب واپس آیا تو اس کے بعد سے ہی اس کی حالت ایسی ہے اب اس سے بات بھی کرو تو یہ جواب نہیں دیتا سب کو اس سے خوف آتا ہے ہم جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جواب دینے والا ہمارا بیٹا نہیں بلکہ کوئی اور ہوتا ہے ہم بہت پریشان ہیں ہم نے اس پر بہت وقت دیا ہے دم درود بھی کروائے ہیں پر افاقہ نہیں ہوا پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ اسے کوئی دماغی بیماری ہے اسی لیے ہم اسے آپ کے پاس لے کر آگئے اب آپ ہماری مدد کریں ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اسے بچا لیجئے عمر کی ماں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے التجا کی میں نے کہا چھا ٹھیک ہے میں یہ کیس لے لیتی ہوں جب میں کمرے میں آئی تو وہ بلکل چپ چاپ بیٹھا تھا میں نے اسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہنے لگا میرا نام خزر حیات ہے میں نے ان سے سوال کیا تم کرتے کیا ہو بولا میں ایک بزنس مین ہوں کاروبار کرتا ہوں میرا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار ہے میری کمپنی کا نام یہ ہے اور میرے ساتھ اتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ بلکل کسی بزنس مین کی طرح کسی کاروباری آدمی کی طرح پیش آ رہا تھا میں جانتی تھی کہ وہ کوئی بزنس مین نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک سٹوڈن تھا اس کے بعد میں نے اسے شام میں ملنے کا سوچا اور جب میں اسے شام میں ملنے کو گئی تو وہ ابھی ویسا ہی پیچھا ہوا تھا میں نے اسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کہنے لگا میرا نام حسیب جٹ ہے میں نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو بولا ذمہ دار ہوں اللہ کا دیا سب کچھ ہے مال مویشی ہیں پانچ مربع زمین ہے وہاں کاشتکاری کرتا ہوں بہت بڑی حویلی ہے بڑا خوش رہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے اب تو وہ پنجابی میں بولا اس طرح میرا اس کے ساتھ تیسرا سیشن صبح کے دس بجے تھا میں گئی تو اس کے بیٹھنے کا انداز مختلف لگ رہا تھا میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہنے لگا میرا نام گلبانو ہے میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کہنے لگا میں پہاڑوں میں رہتی ہوں پتہ نہیں مجھے یہاں اٹھا کر کون لے آیا ہے میرے ماں باپ میرے بچے میرے لئے اداس ہو رہے ہوں گے میرا شوہر بھی پریشان ہوگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدا کے لئے مجھے آزاد کرتے تاکہ میں یہاں سے جاؤں عمر کے ساتھ ملاقاتوں میں اس پر تین الگ الگ لوگوں کی حاضری ہوئی تھی مگر ہم اس کو اپنی زبان میں حاضری نہیں شخصیت آنا کہتے ہیں اس کے گھر والوں کو تو یہی لگتا تھا کہ اس پر کسی روح کی حاضری ہو رہی ہے اور وہ حاضری نہیں تھی ایک بیماری تھی جس میں اس پر تین مختلف لوگوں کی شخصیت ظاہر ہوتی اس بیماری کو دی آئی ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے ابھی تک عمر پر تین شخصیتیں آئی تھی اور اس کی اپنی شخصیت میں اب تک نہیں ملی تھی مجھے یہی انتظار تھا کہ کب اس پر اس کی اپنی شخصیت آئے گی تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا اس کے بعد اس پر دو اور لوگوں کی شخصیت آئیں تو پہلے سے بھی زیادہ عجیب تھی جس میں سے ایک کوئی بڑھی عورت تھی جو کہ جادو کرنی تھی اور ایک عورت ایسی تھی جس نے ابھی ابھی اپنا بچہ کھویا ہو وہ ہر وقت روتی رہتی تھی عمر کبھی ہستا کبھی روتا عجیب عجیب لوگوں کی طرح باتیں کر رہا تھا یہاں پر یہ بات بہت عجیب تھی کہ اس پر آنے والی پانچ شخصیات ایک دوسرے سے بلکل ہی مختلف تھی اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا جبکہ عام حالات میں ایسا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایک مشکل کیس تھا اور اسے حل کرنے کی حالت میں میں نہیں تھی میں نے اسے ابتدائی رپورٹ بنا کر دی اور انتظار کرنے لگی کہ دوسرا سائیکیٹریسٹ آئے جس کو عمر نے نقصان پہنچایا تھا تو وہ اپنا کام سنبھال لے میں یہ کیس نہیں لینا چاہتی تھی پر دوسرے ڈاکٹر نے بھی آنے سے انکار کر دیا میں بھی اس سے بے خبر ہو گئی دو دن کے بعد عمر کی امی میرے پاس آئی اور رونے لگی اسے بچا لیں آپ ہماری آخری امید ہیں اگر آپ بھی اس کا علاچ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا ایک رات میں عمر کے پاس گئی میں انتظار میں تھی کہ شاید اس پر اپنی شخصیت آ جائے لیکن وہ چپ پیٹھا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ایسے مریضوں کو میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی اس لیے مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا تھا یہ بیچارے مشکل میں ہوتے ہیں اس نے کہا اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کرنی تو میں جا رہی ہوں پھر اچانک میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے ایسی بات کہہ دی کہ میں حیران رہ گئی بولا میری پری یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گئی اس کے پکانے کا انداز بالکل آسم جیسا تھا میں ابھی حیران ہی تھی کہ بولا میری پری تم میری زندگی میں پری بن کر ہی تو آئی تھی میرے سونے کے پروں آلی پری میری آنکھیں یہ سن کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی وجود کامپنے لگا میں اسے ایسے دور ہٹی جیسے وہ میری چان لینے کے لیے میرے پیچھے آ رہا ہو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ عمر نہیں آسم ہو کہنے لگا مجھے کھول دو میں بہت ڈر رہی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ میں ہوں نا تم جانتی ہو کہ یہ میں ہی ہوں سمجھتی کیوں نہیں ہو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے میں جان گئی تھی کہ اس میں بولنے والی روح آسم کی تھی اسے کوئی دماغی بیماری نہیں تھی اب تک آنے والی ساری شخصیات دراصل مرے ہوئے لوگوں کی روحیں تھی لیکن اس پر آنے والی چھٹی روح میرے شوہر کی تھی تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ آسم اس دنیا میں نہیں ہے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سر بیٹنے لگی یہ کیا ہو رہا تھا آسم اب اس دنیا میں نہیں رہے میں خود کو سنبھال کر آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ کھول دیئے مجھے ایسا کرتے ہوئے باقی سٹاف نے دیکھ لیا تھا اور سب کو لے کر اس طرف آ گئی کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ آپ اس سے دور رہیں وہ چلاتا رہ گیا وہ چلاتا رہ گیا اور مجھے وہاں سے باہر نکال دیا گیا میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے اس سے دوبارہ بات کرنی تھی میں نے وہ کیس لے لیا اب میں اس انتظار میں تھی کہ اپنے شوہر سے بات کروں اس نے کہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے میں ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی ایک دن اچانک عمر کی اصل شخصیت جاگ گئی وہ اٹھ بیٹھا جیسے ابھی ہوش میں آیا ہو پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں میں نے اس سے پوچھا تم بتاؤ تم کون ہو کچھ دیر بعد اس نے بتایا اپنا نام اور پھر یہ بھی کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور گھر سے باہر کیوں رہے کہنے لگا میں یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا وہ بہت امیر اور خوبصورت تھی میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی پھر جب میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو اس نے مجھے ٹھکرا دیا وہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کر لیا کرتی تھی میں نے سوچا تھا کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا کہ جتنے کسی نے نہیں کمائے ہوں گے اتنا امیر ہو جاؤں گا کہ وہ خود میری طرف لوٹ آئے گی میں محنت نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے شارٹ کٹ چاہیے تھا میں ایک عامل سے ملا اس نے بتایا کہ اگر میں نے یہ عمل مکمل کر لیا تو مجھ پر دولت کی بارش ہو جائے گی اگر میں ڈر گیا تو زندگی برباد ہو جائے گی یہ عمل مجھے قبرستان میں بیٹھ کر سات دن تک کرنا تھا اگر میں سات دن تک وہیں بیٹھا رہتا تو ساتویں دن کی رات کو وہاں ایک شخص آئے گا تمہیں ایک انگوٹھی پکڑا جائے گا جب تک وہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں رہے گی تم پر دولت کی بارش ہوگی مگر شرط یہ تھی کہ مجھے اس شخص سے ڈرنا نہیں تھا اور مجھے یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ میں ڈر رہا ہوں جب رات کو وہ شخص آیا اس کا چہرہ اتنا بھیانک اور خوفناک تھا کہ میں اس سے بہت زیادہ ڈر گیا اور چلانے لگا وہاں سے بھاگ اٹھا شاید میں نے غلطی سے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ اب مجھ پر روحوں کی حاضری ہوتی ہے اور وہ میری روح پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں اندھیرے میں ہوں قید ہوں مجھے بچائیں میری مدد کریں وہ یہ بولتا بے ہوش ہو گیا اور پھر اگلی بار جب وہ ہوش میں آیا تو وہ کسی اور ہی شخصیت کے زیرے اثر تھا میں نے بہت انتظار کیا کہ کب اس پر دوبارہ آسیم کی روح کی حاضری ہو پر وہ نہیں آ رہی تھی میں بہت بے چین تھی برے حال میں تھی میرا دماغ خام کرنا تقریباً بند ہو چکا تھا نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایک رات میں عمر کے قریب بیٹھے بیٹھے سو گئی کسی نے میرا سر سہلانا شروع کر دیا میں چونک کر جاگی تو وہ عمر تھا میں فوراں اس سے پیچھے ہٹ گئی یہ میں ہوں دامن مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے دامن میں بالکل بھی اچھا شوہر نہیں ہوں میں جب بھی تمہیں یہ بول کر جاتا تھا کہ میں جنگل میں کام کرنے جا رہا ہوں تو میں جنگل کی بجائے ایک دوسری عورت کے پاس جاتا تھا جس سے مجھے بہت محبت تھی میں اسے دو سال سے جانتا تھا لیکن وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بہت ہی خطرناک عورت تھی اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو لے آؤں میں ہمارے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اس عورت نے مجھے جان سے مار ڈالا اور کہا کہ میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے گا میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں اس کے پاس جاؤ کسی طرح ہمارے بیٹے کو اس کے پاس سے لے آؤ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا میں تمہاری مافی کے قابل نہیں ہوں میں حیران پریشان رہ گئی آسیم کی روح واپس چلی گئی میں ہسپتال سے نکلی اور اپنے گھر گئی اپنے دیور سے بات کی اسے سب کچھ بتا دیا میری بات پر یقین کرنے کا وہ تیار نہیں تھا پر میں نے کہا کہ ایک بار میرے ساتھ اس پتے پر چلے ہم پولیس کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے ہم اس پتے پر گئے جو آسیم نے بتایا تھا وہاں بالکل ویسا ہی گھر تھا جیسے میرے شوہر نے بتایا تھا ہم نے دروازے پر دستک دی کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا جب اسے بتا چلا کہ ہمارے ساتھ پولیس ہے تو وہ پچھلے دروازے سے بھاگنے لگی مگر پولیس نے اس گھر کو چاروں طرح سے گھیر رکھا تھا اسی لیے وہ پکڑی گئی میں نے اپنے بیٹے کو چھین لیا اور سب کو بتایا کہ اس نے میرے شوہر کو مارا ہے اس پر پوری تفتیش ہوئی میرے شوہر کی لاش اس کے گھر کے باغ سے ہی برامت ہوئی میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا پر مجھے میری اولاد واپس مل گئی میں اس دن اپنے بیٹے کو گلے لگا کر ایسے روئی کہ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں بھرائیں پولیس نے بتایا کہ یہ ایک بہت خطرناک مجرم ہے یہ اکثر لوگوں کو اسی طرح بھساتی ہے انسانی سمگلنگ کا کام بھی کرتی ہے اور لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے تعوان بھی وصول کرتی ہے عمر کو اس علاقے کے سب سے بڑے مفتی کے پاس میں لے گئی وہ بڑے اللہ والے تھے کسی سے اپنے کام کا ایک روپیہ بھی نہیں لیتے تھے میں نے عمر کو اپنے ساتھ تین مہا تک رکھا اس کا علاج کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس حادثے سے میں نے یہی سیکھا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اور غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہی نکلتا ہے میرے شوہر نے مجھ سے بے وفائی کی تھی لیکن میں نے اسے ماف کر دیا عمر نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک غلط راستے کو چنا تھا جس کا انجم بہت برا ہوا اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اب وہ ایک اچھا انسان بن گیا ہے ساتھ تین ہے موسیقی